اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ روکائن دائم رکھیں اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں ایک بہت عظیم عمل آپ کے ساتھ پیش ہو رہا ہے سکرین بیس کا نقش بھی چلا دیا گیا ہے وہاں سے بھی آپ بہت آسانی اس کو حاصل کر سکتے ہیں طریقہ اس کا یہ ہے یہ ایک بہت بڑے مقلین کا عمل ہے بلا ان کی حاضری کرا طریقات میں بتاؤں گی نقش روزانہ گیارہ مرتبہ گیارہ دن تک آپ لکھیں گے گیارہ بار نقش لکھنا ہے گیارہ دن تک بعد میں آٹے میں گولییں بنا کر دریاں میں ندی میں یا نہر میں جو چلتی ہو ٹھیک ہے وہاں پر آپ بہا دیں اس کو بہانے کا یہ مقصود ہوتا تھا کہ مچھلییں کھا لیں ٹھیک ہے نا تو عزائمت آپ نے گیارہ سو مرتبہ گیارہ دن تک پڑھنی ہے اور ایک سو ایک مرتبہ دروشیف کی تسبیح بھی پڑھنی ہے ٹھیک ہے عزائمت پڑھنے کے سے پہلے اور بعد ٹھیک ہے پڑھنے کی عزائمت جنسی ہسپرین پر چلا دی گئی ہے آوز باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد کن یا اللہ مدد کن یا اللہ جلل جلالہ اللہ ایاکن عابدو ایاکن استعین احتنصرات مستان بحق کے مالی کی یوم دین یا اللہ مدد کن یا اللہ مدد کن یہ عزائمت ہے یہ آپ اس کو غور سے اتار لیجئے گا اس کی قدر جانئے گا سورہ فاتحہ کا یہ عمل خاص ہے جب بھی آپ کو مقلین کی ضرورت پیش آئیں تو اب مغرب سے کچھ دیر پہلے یا پھر عشاء کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہو سیاہ خانے میں خوشبو اور حاضرات سیاہی لگا کر جو نقش سکرین پہ چل رہا ہے وہ نقش آپ نے حاصل کرنا ہے لکھنا ہے بلکل اور اس عزائمت جو آپ نے جس کی زکاعت ادا کی ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر ایک سورہ ایک مرتبہ دروشی پڑھ کر سیاہ خانے میں نظرے قائم کر کے اپنا مقصد بیان کریں ٹھیک ہے اپنی مقصد کو ذہن میں تھوڑی ہی دیر میں جو ہے عمل میں جو مقلین ہیں وہ حاضر ہوں گے ان کا نزول ہوں گا اور تمام احوال آپ کو سیاہ خانے میں نظر آئے گا یہ بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانیے گا اور ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے طریقے کو افتیار کرنے میں کچھ وقت آپ کو ضرور لگے گا لیکن پھر دیکھیں پوری زندگی کام دے گا ایک وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ اللہ پاک کے لوگوں کی مدد کریں گے پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے جن کے سروں پر والدین کا یا کسی والد کا سایہ نہیں ہے ان کی بھی مدد کریں گے کوئی آپ کے پاس سوالی آئے اس کو کبھی نہ ٹکرائیں گے کبھی آپ سے کوئی مانگنے والا آئے کبھی اس کو دوتکاریں گے نہیں یہ سب چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ روحانیت تو کیا پوری پوری جماعتیں آپ کے پاس تصفیر ہوا کریں گے جگہ اب اس طرح پر آ گئے ہیں یا اس مقصد میں داخل ہو گئے ہیں آج کل کے جو بچے ہیں خواتین ہیں مرد حضرات ہیں بھائی لوگ ہیں اتنے فاسٹ یادنے تیز کچھ بھی کر لو کچھ بھی کوئی بھی ایسی بات ان کو سمجھا دو لیکن شیطان کے قلبے اتنے سخت ہوتے چلے گیا یہ کسی نے نہیں کیا یا یہ خود ہم نے خود کیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اتنے سخت ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کتاہی کرنے پر مجبور کرتے ہیں اس چیز سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہے ہیں اللہ پاک نے ہر چیز کا جو رد و بدل اطاف فرمایا ہے شیطان کو مارنے والے الفاظ اللہ پاک نے اطاف فرمایا ہے کہ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کی تو یہ ایک بہت خاص عمل ہے اس کو ضرور کرتے رہا کریں داکہ شیطان آپ کے پاس نہ آئے عوض باللہ پڑھتے رہا کریں اجازت دیں اپنا خیال لکھیں اگر لائک کریں فیل کریں میرے خیال کو سبسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ سبسکرائب کریں موسیقی اللہ حافظ میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں یا جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لئے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لئے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی جادو کیا ہو یا جادو کے جو ہیں اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لئے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لین دن کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروبار بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور اس تخارے سے مدد لیں اس تخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں ہو جانے کی ضرور ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم بھی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندی شو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے معلوم کرنے کے لئے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ جادو کی بھی آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل وغارت آ جاتا ہے اس سے نجات کے لئے بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھائے جائے گا اس سر آپ کریں انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو ایسا مصلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہو جس پہ سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کے مسئلی جو اتنی زیادہ تکلیف میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لئے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائی ہے میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکس دعا بھی مانگی جاتی ہے تو کوشش کریں شرک کی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں چاہتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہے یا دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہے ہوتی آپ کسی بھی پریشانی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی بھر پور علاج کی جاتا ہے اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے اللہ کے کلام کے لوہ کوئی چیز اثری ہے جو آپ کو حفاظت کر سکے یا دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ کے پاس کرتے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیرے تقدیر بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی گئے اللہ حافظ